اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انام آیت نمبر 130 کا ترجمہ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسول منکم اے گروہ جن و انس کیا نہیں آئی تمہارے پاس رسول جو تم میں سے تھے جو سناتے تھے تم کو میرے احکام اور ڈراتے تھے تم کو پیشی سے اس دن کی کہیں گے گواہی دیتے ہیں ہم خود اپنے خلاف اور اصل دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور اصل دھوکے میں ڈال رکھا تھا ان کو دنیاوی زندگی نے وَشَهِدُوا عَلَى آنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ اور آج گواہی دی انہوں نے خود اپنے خلاف کہ بلا شبہ تھے کفر کرنے والے استغفر اللہ یا مأشر الجن والانس ألم يأتكم رسول منكم يقصقون عليكم آیاتی وینزرونكم لقاء يومكم هادا قولوا شہدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وَشَهِدُوا عَلَى آنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ استغفر اللہ اے جنات اور انسانوں کی جماعت کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احقام بیان کرتے اور تم کو اس آج کے دن کی خبر دیتے وہ سب عرض کریں گے کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں اور ان کو دنیاوی زندگی نے بھول میں ڈالے رکھا اور یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کافر تھے استغفر اللہ اللہم صلی علا محمد نبییل امی وعلا آلی وسلیم تسلیمہ آمین بسم اللہ یلدینی ونفسی وولدی وآهلی ومالی آمین بسم اللہ یلدینی ونفسی وولدی وآهلی ومالی السمائی وہو السمیع العلیم آمین اللہم محاسبنی حسابا یسیرا آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہما فرما آمین یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو پانچ وقت کی نماز قائم کرنے والا بنا آمین پابندی وقت کے ساتھ آمین یا اللہ ان کے رزق میں کشہدگی اتا فرما آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صل اللہ علی و آلی و اصحابی و اہل بیتی اجمعین آمین جزاک اللہ ستائیس سات سن دو ہزار سترہ اللہ اکبر